وہ محک وہ چمک وہ دمک ہے جس پہ قربہ خو جن و ملک ہے وہ محک وہ چمک وہ دمک ہے جس پہ قربہ خو جن و ملک ہے آمینہ کیوں آمینہ کیوں آمینہ کیوں بلائے نہ لے گھر میں حسن تمام آہ نارے تکبیر نارے رسالت ایزان مخدوم پاک نارے تکبیر نارے رسالت آمینہ کی بلائے نہ لے گھر میں حسن تمام آگیا آگا زکر احمد سکو کے لئے کس طرح میرے کام آگیا اور یہ شیر میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کس رنگ میں بیٹھا ہے اس شیر کی خاصیت اور خوبی یہ ہے کہ سن کے سن کے جس کا چہرہ کھل جائے چمک جائے سمجھ جانا اپنا ہے اور جس کا چہرہ اتر جائے لٹک جائے یا مورج آج آئے تو پریشان مت لیں سمجھ جانا اپنا تو نہیں یہ لگتا پھول سے کہیں سے آگیا تو بھرا شیر سن کے دائیں بائیں گردن گھما کے دیکھ لے آیا ہے تو کیا لے کے آیا اپنی جماعت کا کینہ لائیا ہے یا میرے آقا کا مدینہ لائیا ہے شیر بھی خاص ترجو زکر احمد زکر احمد زکر احمد سکون کے لئے کس طرح میرے کام آ گیا شیر بھی خاص ہے آگے سے لے کے پیچھے تک توجہو کی فرش والے پڑھے جھوم کہ عرش والے تہے لب بلب فرش والے پڑھے جھوم کہ عرش والے کہے لب بلب مصطفی جانے رحمت پہ جب مومنوں کا سلام مہا لے اللہ سبحان مارے تکبیر مارے رسالت فیضان مخدوم پاک حضور گازی ملت حضور تاج العلماء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفی 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 اس دہر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے بھائی 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 بچائے رکھو بہت مینر کرنا ذکر احمد سکو کے لیے ہے کس طرح میرے کام آ گیا آ گیا ذکر احمد اور اس شعر پر بطورے خاص ایک تاریخی شعر ہے اور اس میں ایک پیغام چھپا ہے اللہ کرے وہ پیغام سب کی حوالے ہو جائے توجہ چاہوں گا اتحاس کیا کہتا ہے کہ جب عمر ابن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے جب عمر ابن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے دو جہا کی دو جہا کی دو جہا کی ملی نعمت ہے دل میں جب اے ہیں تیرا دو جہا کی سبھان دو جہا کی سکر کے لئے ہے کس طرح میرے کا اب میڈان محشر کو زہر میں رکھتا ہے نفسی نفسی کا ماحول آئے ہیں جانے والے حضرت آدم صفی اللہ کے پاس جناب نوح نجی اللہ کے پاس حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس حضرت عیسیٰ کلمت اللہ و روح اللہ کے پاس علیہم السلام ان کے پاس جائیں گے مگر سب کہاں بھیجیں گے سب جائیں گے ان کی بارگاہ میں بھیجیں گے جن کے لئے یہ پوری بزو سجائی جائیں گے جن کے آت میں لباؤ الحمد ہوگا مقام محمود پہ ہوں گے پورے منظر کی میں نے مختصر لہجے میں منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے توجہ چاہوں گا اور انبیاء کے اسماع کیونکہ زیادہ ہیں اس لئے میں نے ان کے اصافے حمیدہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے توجہ چاہوں گا کہ وہ صفیہ خلیل و نجی وہ زبیح و قلیم و مسیح وہ صفیہ خلیل و نجی وہ زبیح و قلیم و مسیح اس حبو اس حبو اس حبو کہے کہ سب نے کہا مجھ کو چھوڑو امام مہدہ خان اللہ سبحانہ نارے تغبیر نارے رسالت مذہب اسلام پیغمبر اسلام فیضان مخدوم پاک نارے تغبیر آئیے تیزی کے ساتھ آخری شبیسے اور بھی اشار ہیں دامن وقت کو بھی دیکھنا ہے اس کی گنجائش کو بھی دیکھنا ہے آپ سردی میں بیٹھنے کی آزمائش کو بھی دیکھنا ہے اس خوبصورت نمائش کو بھی دیکھنا ہے توجہ چاہوں گا تیار ہیں آپ لوگ آخری شعر اور حاصل کلام شعر ہیں بھارت میں پولا ہوں میں جانتا ہوں کہ کل بھی یہ غریب نواز کا تھا آج بھی غریب نواز پہلے یہ صرف راجہ کا بھارت تھا اب صرف خاجہ کا بھارت اسی لیے جب کوئی اکڑتا ہے تو غریب نواز اس کو بدل دیتے ہیں توجہ چاہوں گا اگر سے لے کے پیچھے تک دیکھئے گا ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آگیا توجہ رہے علمائی کران کی کی وہ مدینہ سے پھوٹی کرا آئی سنجر سے اج میرے کون میں جانتا ہوں اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری عاشا بھی نہیں ہے پوری توجہ کے ساتھ کی وہ مدینہ سے پھوٹی کرا آئی سنجر سینجی میرے کون ارے ہر طرف میں کدے کھل گئے ہر طرف میں کدے کھل گئے سب کے ہاتھوں میں جام آگیا نارے ہی تکبیر نارے ہی رسالت حضور تاج العلماء حضور سید نورانی میاں صاحب کی بلا فیضان اولیاء کرام ہر طرف میں کدے کھل گئے خانقا ہی نظام آ گیا آ گیا ذکر احمد اور یہ مختہ ہے اور لکنوں کے شورہ نے کہا کہ یہ یہ پورا کلام جو ہے اگر یہ مختہ نہ ہوتا تو ادھورہ ہوتا یعنی یہ حاصل کلام بن گیا بڑی عجیب و غریب تمنا ہے خاص کر پہلے مصرے پہ ذرا توجہ سے سنیے گا اور خاموشی سے سنیے گا کیونکہ پہلے مصرے کا عطف دوسرے مصرے پر اور ماتوب ماتوب حلے میں مغائرت ہوتی ہے اور اردو میں حرف عطف جو ہے وہ اور ہے اور یہی اور قابل غور ہے اس لیے اور سے پہلے کوئی پریڈام کوئی ریزلٹ نہ نکالیے گا سنیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے مصرہ سن کے کہیں یا اللہ یہ کونسی تمنا ہے لگتا ہے یہ نورانی میاں کی اپنی کوئی ان کی کوئی خاص تمنا ہوگی ہماری تو نہیں ہے لیکن میرا بجدان کہتا ہے یقین کہتا ہے کہ دوسرا مصرہ آپ کے کان تک پورا پہنچے گا بھی نہیں آپ سب کہیں گے حضرت یہ سیواب کی نہیں ہم سب کی تمنہ اس لیے پہلے مصرے کا عطف دوسرے مصرے پہ ہے جو جب تک دوسرا مصرہ پورا نہ سن لیں بولیے گا نہیں تیار ہیں نا آپ لو مقتہ ہے تخلص نور ہے جو جسمانہ ملے اس کا حسن زن ہے توجہ تمنہ کیا ہے کہ نور مخشہ میں اُٹھے اس طرح بیڑیاں ہو پڑی پاؤں میں نے اور آقا اور آقا اور آقا کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا کھلا ہے مارے ای تبیر مارے ای لسانت حضور تاج العلماء فیضان مخدوم پاک مارے ای لسانت بیر مخشہ میں اُٹھے اس طرح بیڑی آنگوں پڑی پاؤں میں اور آقا اور آقا اور آقا تہے چھوڑ دو یہ تو میرا خلام آ گیا آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی لپ چبر کا نام آ گیا اب میں نے آپ کو یوپی کا لہجہ سنایا ہے تو آپ مجھے بنگال کا لہجہ سنا دو ایک عرصہ گزر گیا اسی لہجے میں تو رود پاک پڑھ لو اللہم صلی اللہ